موسیقی پولس نے آروپی کو گرفتار کیا اور ایا میں برثڈے پارٹی میں یوک نے کی فائرنگ کشور کی موقع پر موت خوشی نگر میں پریچہ اتماک کار کرتا سمیلن کا آئیو جن بیچے پی کار کرتا رہے موجود نگر نکاہ چناؤں کو لے کر کی چرچہ نمسکار میں ہوں میری سرواستاو آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی شروع کرتے ہیں اتر پردیش کی بڑی خبروں کے ساتھ سی ام یوگی دو دفصی دورے پر گورک پور رہیں گے وہاں سی ام یوگی گورک ناث مندر میں کھچڑی میلے کی تیاریوں کو لے کر ادھکاریوں سنگ ایک بیٹھا کریں گے آپ کو بتا دیں کہ سی ام یوگی گورک ناث مندر میں ہی رکیں گے آپ کو بتا دیں کہ سی ام یوگی بابا گمبھیر ناث پرکشا گریہ میں ربی گوشتی کارکرم میں شامل ہوں گے ربی گوشتی کارکرم میں ویبین زلو کے ادھکاری اور کسان بھی شامل رہیں گے گازیاباد میں کوشامبی استیت یشودہ اسپطال نے رن فور ہارٹ ہاف میراثن کا آئیوجن کیا جس میں کیندری منتری وی کے سنگھ نے بھی حصہ لیا آپ کو بتا دیں کہ کیندری منتری وی کے سنگھ اور ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ رن فور ہارٹ کے لیے دوڑتے ہوئے نظر آئے اس دوران یشودہ اسپطال کے مالک پی این اروڑا بھی موجود رہے وہیں میرا تھن میں حصہ لینے کے لیے مہاراشت گجرات اور راجستان سے بھی لوگ پہچے اور کیندری منتری وی کے سنگھ نے سندیج دیتے ہوئے کہا کہ دل کو فٹ رکھیں اتر پردیش کے سہکارتہ منتری جی پی ایس راٹھ اور ایک دفصی دورے پر گونڈا کے کرنل گنج شیطر کے لالے مہو پہچے وہاں ایک کارکرم کے دوران بجلی گل ہو گئی جس کے بعد موبائل ٹورچ کی روسنی کے سہارے منتری نے کارکرتاؤں کو سمبودھت کیا آپ کو بتا دیں کہ سہکارتہ منتری جی پی ایس راٹھ اور بیٹھک کے دوران کئی بار بجلی گل ہوئی امبیٹکا نگر میں موسم کی مار سے کسان پریشان ہے کسانوں کو امید تھی کہ خریف کی فصل کے نقصان کی بھرپائی روی کی فصل کر لیں گے لیکن یہاں تو فصلوں کی بھوائی سے پہلے ہی کسانوں کی ارمانوں پر پانی پھر رہا ہے روی کی فصلوں کے ساتھ بھوائی کرنے والی ڈی اے پی خاد سیکٹروں اور ساغن سمیٹیوں سے گائب ہے جسے کسانوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جنپاد امبیٹکا نگر میں ایک ہفتے ہو گیا فاستویٹک میں ڈی اے پی اور بیزی اے سیرہ دونوں پڑ رہا ہے میکنٹ پرواری اپ کو ایوازار بسکاری امبیٹکا نگر دے ہوں یہاں آئے دن سو سے ڈیڑھ سو سے دو سو کسان ڈیلی واپس آ رہے ہیں ڈی اے پی کی بھی کوئی سمبھاؤ رہا نہیں آنے کے اب اوپر ادھیکاری لوگ بتا رہا ہے رینک لگے گی تبھائے گی امبیٹکا نگر میں ٹانڈا مسری لال آرکنہ انٹر کالیج میں وارسک اچسو منایا گیا مکہ تیتھی کے روپ میں باغپت کے سانسد ستوپال سنگھ نے دیپ جلا کر کارٹم کا شبھارم کیا آپ کو بتا دیں کہ کارکرم میں بچوں نے تلوار بازی مارسل آرٹ کے ڈیفنس اور یوگا جیسے کئی ڈیمو دکھائے کشی نگر زلے کے ہاتھا بیدھان سبھا کے نگر پنچائت سکھرولی میں بھارتی جنتا پارٹی دوارہ جنتا کے بیچ آئی وجن جنتا کے بیچ ساہباکتہ جنتا کے بیچ سکھ دکھ بھاگیداری یہ تو پانچ برس کا کار ہے لیکن نگر نکاہ کا چناؤ ہے تو کہتے ہیں نا کہ جب یود ہونا ہوتا ہے تو اپنے ہتھیار کو تراثنے کا کام ہر جاگرک لوگ کرتے ہیں ہر جاگرک فوج کرتی ہیں خبر گازیپور سے ہے جہاں نشات پارٹی کے ادھیق سے سنجے نشات کارکرتاؤں کے ساتھ ایک سممیلن میں شامل ہوئے اور کارکرتاؤں کو سمبودھت کیا ساتھ ہی بیان دیتے ہوئے کہا کہ اپنے حق حصے کے لیے پاگل بننا ہوگا انہوں نے کارکرتاؤں سے کہا کہ اپنے آرکشن بچوں کے بھوش کے لیے پاگل بلو ان کا دعویٰ ہے کہ پاگل آدمی کو کوئی نہیں روک سکتا سنجے نشات نے کارکرتاؤں کو پاورفل بننے کا بھی آوہن کیا دیکھے کبھی کبھی کوئی پرینڈ لیڈر تو ہے نہیں کبھی 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 جوان کسل جاتی ہے اس کو انیتہ نہیں لینا چاہیے جو کبھی اچھے کام جو ہمارے اچھے جوان ہے اچھے جو ہمارے پیان ہے جسی سماج جو سویا ہوا تا جگ رہا ہے جس کو ستایا جا رہا تھا اسے سو اچھا ملا جو انیائے ہو رہا تھا اسے نیائے ملا یہ سمیدھان کے ملے ہوئے جو دکھاس مدارہ سے کو سو دار ایسے میں اچھے کام کی چاہیے خبر یو پی کے اور ایہا زلے سے ہے جہاں کوتوالی شیطر کے والمک کالونی میں برثڈے پارٹی کے دوران ہر شفائرنگ سے گولی لگنے سے ایک کشور کی موقع پر ہی موت ہو گئی سوچنا پا کر ایس پی چارو نگم نے پولیس فورس کے ساتھ گھٹنا اسطل کا نرکشڑ کیا اور آگے کی کارروائی کرنے کے نردیز دیئے ہیں دانہ کوتوالی انترگرد والمکی کالونی ہے اس میں ابھی ایک سوچنا ملی ہے کہ ایک ورد پارٹی ہو رہی تھی چھے ساتھ سال کے بچے کی اس میں نیچے پارٹی ہو رہی تھی ایک مولے مندر کے پاس اور اوپر کچھ لڑکے ہم شراب پی رہتے ہیں اور اس دوران ایک لڑکا ہے دیو نام کا 18 سال کا جس کو گولی لگے ایک دیو بھارتی نام کا بچہ اس کے پرجن لے کے آئے ہیں آئے تھے 15 سال کا ہے جو گمبیر عوستہ میں آیا تھا جس کو دیکھنے کے بعد اس کا چیک اپ کرنے کے بعد اس کو مرتبوسٹ کر دیا گیا ہے اور اس کو کوس مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے علیگر میں تھانہ ساسنی گیٹ شیطر مہیندر نگر میں ایک یوک نے پشٹل برامت کر لی ہے اور لے کر فائرنگ کر دی یہ پوری واردہ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی جس کے بعد سی سی ٹی وی کی مدد سے آروپی کو گرفتار کر مقدمہ درج کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے آروپی کے پاس پشٹل بھی برامت کر لی ہے ہردوئی میں چوروں کے حوصلے بلند ہیں ڈی ام کاریالے کے سامنے بائیک چوری کی واردہ سامنی آئی ہے یہ گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ وکیل سے ملنے گئے یوک کی بائیک لے کر چور رفو چکر ہو گئے بائیک چوری کی گھٹنا سے پولیس کی کارشیالی پر سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں میں گیارہ نومبر کو کشیری گیا تھا اپنی نیجی کارش سے میں نے اپنی بائیک ڈی ام کاریالے کے سامنے کھڑی کر دی اس کے بعد میں میں بکری صاحب سے ملنے چلا گیا اور جب میں بکری صاحب سے ملنے کے بعد پندرہ امیٹ کے بعد واپس لوٹا اپنی بائیک کے پاس تو ہماری بائیک وہاں سے گھائب ہو چکی تھی ہم نے کہا کہ گھوزمین کی لیکن ہماری بائیک نہیں ملی ہردوئی میں چوروں کے حوصلے بلند نظر آ رہے ہیں چوروں کو پولیس کا کوئی خوف نہیں ہے بتا دیں بائیک لے کر چور رفو چکر ہو گئے ہردوئی سے ایک خور سامنے آئی ہے جہاں چور بائیک لے کر رفو چکر ہو گئے خوف نظر نہیں آ رہا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اتر پردیش کی خبروں میں اتنا ہی دیزمیہ کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں پردیش کی خبروں میں